السلام علیکم میرے نام ہے سب اور آج جب بنانے بہتی یمی سا سنگاپورین رائس اس کے پانچ کچھ سٹیپ سب سے پہلے تو اس میں ہم سب سے پہلے بوائل کریں گے اپنے رائس سہی نورمل رائس لیں گے اس کو سوپ کریں گے ہاف این آور کے لیے اس کے بعد اس کو بوائل کریں گے جیسے نورمل ہی ہم کرتے ہیں اس کے بعد ایک پین لیں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل دالیں گے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر دو ٹیبل سپون لیسن درک کا پیس دالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہاف کیجی بولنیس چکن دالیں گے بلکل بولنیس چکن دالیں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے سہی درک لیسن کے پیس میں مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری چکن کلر اپنا چینج نہ کر لی تب تک فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اس کے بعد ون چکن کیوب دالیں گے کنور کا اس کے بعد ون ٹیبل سپون کالی میچ پاورڈر اس کے بعد ون ٹیبل سپون سینین چلی پاورڈر اب لال میچ بھی یوز کر سکتے ہیں لال میچ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر اچھے سے سارے سپائسز کو مکس کریں گے اپنی چکن میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم دالیں گے اپنے کچھ سوچ جس میں آتا ہے وینیگر پر سویا سوچ پر چلی سوچ پر ہوت سوچ یہ سائے سوچ ہم ون ون ٹیبل سپون دالیں گے ان کیس اگر آپ کوئی سوچ زیادہ تیس میں پسند دے تو آپ اس کو تھوڑا سے زیادہ بھی اٹ کر سکتے لیکن ون ٹیبل سپون اس انا اس میں ہم یاد رکھیں نمک ایٹ نہیں کریں گے سالٹ ایٹ نہیں کریں گے یہ ٹیبل سوریز موجود ہے اس کے بعد اس کو کورد کر رکھیں گے اگر 18-20 میند اس کے بعد ہم کیچپ آلیں گے ون ٹیبل سپون کیچپ اچھ سے مکس کریں گے اس کے بعد ہماری چکن کوelenک کھوک ہو گا اس کے بعد ہم اس کو اس کو آڈ کردیں گے اس کے بعد ہم سپنی اپنی بوائل کریں گے اس پر پیکت دند موجود آپ پڑڑائی سکتے جو بھی آپ کے بعد ung کے hasard چیز بیاجک کارلینiin اس کو آپ اس طرح جو لائن میں کٹ کر لیں اس کے بعد ایک پین لیں میں نے وہی چیکن والا پین رکھا تھا اس کے بعد اس میں دالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون تیل اس کے بعد ون ٹیبل سپون ادر لسن کا پیسچ اس کے بعد جو بھی ویجو ٹیپلز آپ کے پاس آویلی بل ہیں میں نے انین دالی تھی سب سے پہلے میں نے انین دالی تھی اس کے بعد میں نے دالا تھا کیاروڈ کیونکہ کیاروڈ کو سورٹ ٹائم لگتا ہے اس لیے فلیم اس وقت میں نے ہائی رکھا تھا چار چار مینر کے تین تیم مینر ہم ساری ویجو ٹیبلز کو اپنے کوک کریں گے گاجر کے بعد ہم دالیں گے اپنی بن گوبی اور شمنا مرچ اچھے سے اس کو بھی مکس کریں گے ہم تین سے چاہ مینر اس کو بھی ہم کریں گے اچھے سے تین میں اس کے بعد ہم دالیں گے ہاری پیاس اس کے بعد ہم دالیں گے سالٹ اور کالی مرچ اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے کیونکہ سالٹ اور کالی مرچ ہوں گی تو اس میں ہم سالٹ اور کالی مرچ اس کے بعد جو سپگٹی ہم نے بوائل کی تھی اس کو اپنی ویجوڈیبلز میں ایڈ کر لیں گے آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے ہمارا سیکھر تھرڈ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب چلتے ہیں ہم نے فورت سٹیپ کی طرف ایک کا مائونیز لیں گے اس میں دالیں گے وینیگر اس میں دالیں گے کیچپ اور پر ون ٹیپل سپن کوٹی مرچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو اب ہمارا جو ہے سوز بھی بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم دالیں گے اس میں تڑکہ لگائیں گے لیسن پلس ہاری مرچ ہاری مرچ اور لیسن کا تڑکہ لگائیں گے ہاں اچھے اسے ایک دور سا تیل لیں گے اس میں لیسن ہاری مرچ دال دیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم لیرنگ کریں گے چاول کی اس کے بعد سپنگری جو ہم نے بنائی تھی اس کے بعد ہماری چکن انڈ این اس کے بعد ہم سوز دالیں گے اُس کے بعد ہم ترکہ لگا دیں گے اچھے سے اس کے بعد ہماری سنگرپوریرز بلکل ہی کوکت ہے اور بہت ہی مزدار اور بہت ہی یمی بنتے ہیں تو اس کے سٹیپس کے زیادہ ہیں لیکن بہت ہی مزدار اور یمی بنتے ہیں